فَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرَانِ الْكَرِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ قَافَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوبٌ مُبِينٌ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْلِ عَبْرِي وَحْلُ الْوَقْدَةً بِاللِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رمضان المبارک جو عظیم عباب برکت مہینو اے اجکا انہیں جو آخری عشرو آخری ڈہو شروع تھی جو کو آئے جنیب رمضان جو آخری ڈہو شروع تھی دو ہو تا اللہ جو پیارو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پینجے گھر وارن کے سجاگ کا دا ہوا اتھاری دا ہوا اے اگے کھا زیادہ اللہ تعالیٰ جی عبادت کا دا ہوا جنے اللہ جو آخری ہیں پیارو پیغمبر جے کو انبیاء جو سردار آہے اولاد آدم جو سردار آہے رحمت للعالمین آہے عوب رمضان جو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ جی عبادت اگے کھا بزیادہ کا دو ہو تو انہیں میں اساں جلاب اشارہ آہے تسام زندگی جائیے لیے غنیمت جان دے زیادہ کھا زیادہ اللہ تعالیٰ جی عبادت کریوں پینجے گناہ نجی معافی طلب کریوں استغفار کریوں توبہ طائبتیوں اے نیکی جو رستے تے گامزن تھی ونیوں یہ دنیا جو میں پان زندہ آئے ہوں اساں سبنی جلا عبرت نہیں جایا ہے تمہاں جی مسجد میں گزن سال جنہیں قرآن تھے ہو اساں جو محترم دوست عبد الرحیم چنہ رحمہ اللہ موجود ہو اور یہ وہ دنیا میں موجود نہ ہے تا کہیں بے انسان کے پتو کنتو پوے تا انہیں جی پویاں کتری زندگی باقی آئے تہن جی کرے زیادہ کھاں زیادہ اللہ جی عبادت کئی ونے خصوصا ہنمہنے جندر زیادہ کھا زیادہ نیکیوں کئی ونے اے گناہن کھاں توبہ کئی ونے تمہارسو اللہ تعالی حق سال جی عبادت تک کرے کہ امانوں کے کترو ونو درجو عطا فرمائے تو وہ حدیث جی کہ امام ابن حبان صحیح ابن حبان جندران دو تبہ بھا مسلمان تھے ان تھا اللہ جی پیارے پیغمبر اٹھا چند تھا حکڑو کفار جے خلاف جہاد کندے شہید تھی ونے تو اے بیو ایک سال بعد میں بسترے تے فوت تھیے تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ عظیم صحابی آئے اوہ چوے تو خواب میں ایسان تو تجہ بھا پسترے تے وفات کئی وہ جنت میں اگمے داخل تھیے پیو شہید خواب اگمے ہانے خواب جے بارے میں سریعت حکم اچھائے تصرف پیغمبرن جو خواب حجت ہندو آئے چھوٹ وحی جی صورت ہندو آئے باقی جے کیب مانوے ہیں تین جو خواب سچوب تھی سگے تو کوروب تھی سگے تو بعض اوقات کافر جو خواب سچو تھی بھی دوا سورہ یوسف پڑو یوسف علیہ السلام جن جی تعبیر کہی بھی جسے نوارا کافر ہوا تب بعض اوقات کافر جو خواب سچو تھی بھی دوا پر حجت جے کڑے آئے تو پیغمبر جو خواب آئے یہ تھی خواب سنوارو پیغمبر کو نہیں صحابی آئے پر انہ جو خواب حجت بنجیوی ہو چھوٹ ونجی تائید اللہ جے آخری ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ ساتھ سنگن کر تلاحلی آئے ہو ایتی اللہ جے رسول جے سامو پر جو خواب بیان کہائیں پان فرمائن تھا تلاحلی میں حیرت کڑیا جیں بھاب بستریت وفات کہی ایک سال دنیا میں زندہ رہے ہو انہیں رمضان جب پورا روزہ رکھا چھہزار رکعتوں نماز جو انہیں اضافی ادا کیوں انہیں مانوں انہیں جے کوئی شہیدہ بنی جے مرتبے میں ترو فرقائے جے ترو زمین آسمانے کے بے کھان دور ہیں یہ سی حدیثہ شیخ البانی رحم اللہ نے کہے سی کرادلو وی سوچو تا عبادت دیکھ کرے مانوں کترے ورے مقام تے پہچی وجہ تھوں تا اللہ تعالیٰ پان کے مقود لنوا ہے پان زیادہ کھان زیادہ اللہ دی عبادت کریں گناہ نمات کریں اے سجی توبہ کریں جو اللہ تعالیٰ خود حکم لنوا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اے لاللہ توبتا نسوہا اے ایمانوارو توان سجی خالص توبہ کریں قریبا جو رب توان جا گناہ میٹے شرے اے توان کے جنت میں داخل کریں پر سجی توبہ کریں مانا جے میں پکوے پختو ارادو ہوجے تہانے مکہ و گناہ نہ کرو دنیا میں رہنے دے انسان کا گناہ تھی میں دائن چود پان معصوم کو نہیں ہوں پر اللہ تعالیٰ بشارت بلنی یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جگہ تے فرمائے ہو ان تجتنبو کبائر ما تنہون انہو نو کفر انکم سیئاتکم اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے کنے توان وڈن گناہ نہ کھاں پچندو اجتناب کندو نو کفر انکم سیئاتکم نندھا گناہ سی توان جا در گزر کرے سنیندازو میٹے سنیندازو اے توان کے عزت واری جائے میں داخل کندازو یہ قرآن کریم کی آیت دلیل آئے کہترو اللہ تعالیٰ سانت مہربان آئے جو جے کنے سا وڈن گناہ نہ کھاں بچوں تننڈا گناہ اللہ تعالیٰ ما فکرے شدے تو بلکہ سی جے کہ نیکیوں کریوں تھا یہ نیکیوں بگناہ نجیم ما فی جو ذریع ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے جگہ تے فرمائے ہو اللہ تعالیٰ فرمائے تو بے شک جے کہ نیکیوں ہیں کوئی برائن کے کھنی وجن تھی برائن کے میٹے سنین تھی نیکیوں تمہا نیکی کندو گناہ ما فتین دو ابی نیکی جی تمہا کے توفیق ملے دی گناہ کندو جو گناہ تمہا جلا سانتی بھی دو تہج کرے انسان وڈن گناہ نکھا بچے تا اللہ تعالیٰ اساں کے خوشکبری نہیں آئے اوہاں جا نڈھا گناہ اسی پان ما فکر شدید آسو ہاں نے سوال تو پیدا تھی وڈا گناہ کے ڈائن علماء انہیں جے لائے کچھ نقطہ بدائی آئیں کچھ نشانیوں بدائیون کچھ علامتوں بدائیون تہر وہ گناہ جے جلا وعید جہنم ہوجے تا فلانو مانو یکنے گناہ کرے تو فلانو جہنم میں بھی دو مانا وہ گناہ کبھی رہا ننڈھو گناہ کو نہیں جو انہیں جلا جہنم دی وعید بدائی وییا بیو ایڑو گناہ جہن جے کرن وارے تے لانت کئی وئی ہوجے لانت منہ اللہ جی رحمت کا تڑر ہوجے کیوں ایڑو گناہ جہن جے لائے اللہ تعالی پہن جے قاورد ہے غضب جو اظہار کے ہوجے تا اللہ رہو تھے قاورد جے تو ناراستی ہے تو وہ گناہ وہ گناہ کبھیر آئے ایڑے طریقے ساں وہ گناہ جہن جے بارے میں اللہ جو نبی جوے لائے سمننا یوں مانو اسلام جاننا ہے منعوب گناہ گناہ کبھیر آئے اجاب نے لکتا ہے ایڑا جے کیب گناہ چند تھا انہوں نے کے ورو گناہ لکھی ہوئے ہوا ہے پر جے کرنے نڈڑا گناہ لگا تار قیاب جنت اویب ورہ گناہ بن جیوی دائیں عبداللہ بن عباس جو کول بھائیں لا کبیرت مل استغفار جے کریں مانو استغفار کندو توبہ کندو اللہ کا مافی طلب کندو تب گناہ ورہ کل رہ دو اے ورہ صغیرت مان اسرار جے کنے لگا تار گناہ کندو بن جے نڈڑا گناہ چھو نہ ہو جے وہ ورہ بن جیوی دو آئے نڈڑا گناہ پر تمہیں روز بیہ کرے ہو لگا تار کرے ہو پیا وہ ورہ بن جیوی دو لے اے ورہ گناہ کرے تو پر استغفار کرے تو اللہ کا مافی طلب کرے تو توبہ ستی کرے تو وہ گناہ ورہ کندو رہے اور بھی مکرے شاعر بچے ہوا ہے نا جے کنے روز تمہا ہکڑی پتھری کھڑی کے جگہتے گد کرے ہو ہکڑوں ٹائم ایڑو ہی دو جنے جبل تیار تھی ورہ دو جبل تھی ورہ دو جبل تھی ورہ پتھری نمجا جے کنے تمہا روز لگا تار نڈھا گناہ کندہ رہ دو اوے گناہ ورہ برنجی بھی دا جا اجے پانے جے معاشرے میں تمہا نے سو آئیوں تو پانے مسلمان لیکن وڈے پہمانے تے گناہ تھین تھا ایساں کے احساس بکو نے پرواب بکو نے بے فکر آئیوں کے ایڑائن جن کے کورا آسران ناوی آئین تو فرانے مرشد جاتوی مرید بنجی وینجو کیاں بتری تمہاں کے چھلائے وٹھن دو کورا کے سایا بدایا وینجائیں کتاب بھریا پینے لن کس نظام تا مرشد ملائکن کھاں پینجو مرید چھدائے جنت میں وٹھیوی دو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے جے بارے کترن کتاب بنجی اندریو کورو کے سول کھلا جکر بھیٹ کریوں ہونا قرآن حدیث تھا تا اللہ جی پیاری پیغم ارچا فرمائیو یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شیط من مالی لا اغنی ان کے من اللہ شیع اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کی کجتوں کے گھرنوہ مجھے معلومہ دنیا میں وہ کھاں گھری وٹھ کیامت جی نہیں اللہ وٹھ آن توکہ کج وکم کونی دس یہ سی بخاری جی اے مسلم جی روایتہ متفقن علی جہیں جو درجو قرآن کھا پویا تو آکے گھنو کریں بولوی کونو بودھائیں دا جو تو مانن کی کوداس راڈیو بے ٹائن فلانو چھنائیں دو فلانو سفار جکن دو یا اللہ جو پیارو پیغم بر پینچی پیاری نیانی کے جوے پیو اے حوالو سی بخاری اے سی مسلم جو اے قرآن میں اللہ چاہ فرمائیو وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا کو وزن کھڑنوارو کہیں جو وزن کو نکھڑنوارو خاصی یعنی دال جا عقید جا حامل ہے اللہ جو پیارو پیغمبر کیا انبت نیج جو کہ گناہ کار انبتی ہیں پان شفاعت کندہ اسان جو شفاعت ایمان پر یہ نکتوں یاد رکھو شفاعت کندہ پر جلے اللہ اجازت لینو اللہ اجازت لین دو رکھا پوئے مطلقن کونے رب جلے اجازت لین دو تنے پان شفاعت کندہ اے بیگال امت ما انن مانن جن شفاعت کندہ جن جو بہت شرکتیں نائے تھے اجپان کے چیو بھن یہ دون ادا بسلمان مشرک کیے تھیں دو یہ آئیتوں بتن جے بارے میں نازل تھیوں ان نائتوں کے ساتھ فٹکن تھا مسلمان مشرک اللہ جو رسول سموری امت جی شفاعت کندہ یہ اگل غلطہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ نجرے سوال کہو اللہ جے رسول تمان جی شفاعت امت ما ککھے نصیبتیں دی تب پان سو گرن یہ کونے چاہو تب سموری امت کے مجی شفاعت نصیبتیں دی پان فرمائیں تھا ممات من امتی لا یشرکو بللہ شیع مجی امت مجا جے کو مانو بنا شرک کند جے مریو مجی شفاعت انکے ملتی ہاں نے بھئی غور کرو انہیں حدیث دے یہ حدیث وعدے کرے تھی تین امت میں بھئی ارام مانو ہوندہ جے کہ شرک کندہ ورنہ اللہ جو نبی چوے آنا سموری امت جی لائے جے کہ بنا شرک کندے مریو آجا اللہ جو رسول انجلہ شفاعت کندوں سموری امت جی لائے نا لیکن قرآن حدیث سسان کے بدای نہیں تھا تو اللہ جب بانو تو وہ پان محنت کرو نیک عمل کرو انہیں ناصرنتے توانویو نیک عمل کھاں سوائے کو مانو جنت میں نہ توبنی سگے پیغمبر جو پٹ بجے کنیانو علیہ السلام جو جہنم رسید جو اللہ تعالیٰ چھا فرمائو انہو عمل غیر صالح نو تنجھے نے پٹ جا عمل بچھڑائن پیغمبر جو پٹ جہنم رسید دیو عمل ستا نہ ہو جنجھے کرے تینجھے کرے انہیں آسرے میں مانو نوے تکو فرانو چھڑا ہے وٹن دو ہر مانو پینجی سوچ کرے کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اللہ تعالیٰ فرمائے دو انہیں دیو ہر مانو اللہ وٹن اکیل ہوئی دو اکیل ہو ہر کو مانوئی دو یہ پاکستانی نظام کو نے جو سفارشوں ولن رشوتوں نے یہ سفارشوں کرائے تمہاں جانے چھڑائے ونیو ہر مانو اللہ وٹن اکیل ہوئی دو نیک عمل ہوندہ عقید توحید ہوندو تنجات تھیندی توحید کنے نیک عمل کنن کیرب ہوجے چھوٹکاروں کن تھی تو بھی سوچو جی کترہ مسلمان ہیں بدایدو ہلا تمام گھڑا گناہ سانجی معاشرے میں قیاب جندہ ہکڑو گناہ جکو آم جام آئے اوائے شراب نوشی تا خبر آئے پاکستان اسلامی ملک کا آیت اسلامی نا اسلامی ریپبلکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان پر تماجن ملک جندر شراب سرکاری سرپرستی میں لے تو سرکاری سرپرستی میں گھتا کھلے لیں شراب فکروتیت ہو نالو ور تو مجھے تو غیر مسلم جو اقلیتن جو اے اسی سے کڑو خریدار تمہاں کی مسلمان نظری دا اسی سے کڑو خریدار مسلمان نظری دا ہورمین کے ٹیکس ملے تو مکہ یاد آئے کچھ سال اگے میں موہ کی لسٹ پڑی بھی تراؤل پنڈی جندر پاکستان جی سب کھان ودی شراب جی فیکٹریہ جتے شراب ٹھائے تو انہیں میں جکہ شیئر ہولڈر سوا جنہیں نالا پڑیم اللہ اکبر اے شیئر ہولڈر ودو تعداد مسلمان غیر مسلم بواہ ہندو پارسی عیسائی لیکن اکثرت مسلمان جی سوچو یہ مسلمان ہیں حالانکہ اللہ جے پیارے پیغمبر صرف شراب جے سلسلے میں دہن لانتو کیون سنن نبی دعو دی سیدی سار پان فرمج لان اللہ الخمر اللہ شراب تے لانت کیا خود شراب لانتی شہیا بزا تے خود انہیں خاپو وشار بہا جکو پیڑ وارو آنے تے اللہ دی لانت وساکیہ پیارے نوارہ اللہ دی لانت چوتھے نمبر تے پان فرمائن تھا و بائیہ وکڑے نوارے تے اللہ دی لانت و مبتاہ خرید کڑے نوارے تے اللہ دی لانت پنج دھی آجا چھے نمبر تے بہا آسے رہا ٹھائن وارے تے اللہ دی لانت وموت سے رہا تھاران وارت اللہ جی لانتا وحامل ہا جکو کھنی پیچائے تو انہت اللہ جی لانتا ہے والمامولت علی جیتہیں کھنی پیچائے ہوئنے شراب انہت اللہ جی لانتا ہے وآکل سمن ہا جکو مل کھائے ٹکس کھائے انہت اللہ جی لانتا ہانی صحیح حدیث ہے انہیں مکلو انتہائی اہم نکتو ہے جکو تمہاں غور کرو جو صرف شراب پینوارو اللہ نتی کو نے انہیں میں جکو تاون کرے تھو کیم حوالے ساں وہ بلانتیا جو دین اسلام ساں کے قائدوں مدائیو ہکڑو مانو گناہ کرے تمہاں گناہ جی لائے سہولت کئی تویب گناہ گا رہے ہکڑو مانو چوری کرنے دیوات پینے تو سگی تمہاں اندر کون تھا دیوارو لکے ٹپائے ہو تھا تمہیں چوری میں شامل ہے تمہاں بڑو ہاری ہے یا بیگ آلات کن مانو پنے کتابن میں لکھی چڑے ہوا تجکر بجنا چوری تے وجن ہکڑو دیوات پینے اندر ہو جے بیو باہر پی چھو آئے چوری کرنے وارو سامان کھڑی دیوار تے رکھے تو اے باہر یوں اتاں گا چوری جو سامان کھڑے تو کتاب لکھیو آئے الہدایہ بینی جو تھا کپیو کون ہوئی تو جے اندرہاں ٹپڑ کھایاں باہر کون ہوئی ہو جے باہرہاں ٹپڑ کھایاں اندر کون ہوئی ہو وہی سوچو کیلیو خطرناک فتوہ چورن جلا سولتو حالانکہ وہ برابر جو شریع کا چور جلال سولت پیدا کرنے وارو تہتے تمہار سو پینے وارتے بے لانتہائے پیارہن وارتے بے لانتہائے جے کو وکڑے دھونے 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 دھون پیارے پیغمبر فرمان یہ اسانت اللہ جا عذاب چھوکڑ کے آئیں جو اسان وقت دین آئی مطاں کا وٹی ہیٹ دائیں کہیں یہ نا سوچو تو کبران خراب ہیں عذاب پان بچگاں کو نہیں پان بچگاں کو نہیں اسان جو معاشروں کے بدایے انہیں جندر دین اسلام آئے جو کو سرکاری ڈیوٹی پتے والوں کرے پیو چو کیدار کرے پیو چاہو پہ جی ڈیوٹی ایمانداری سا کرے تھے یہ جو کو چائیں توا کے پیارے پیو چاہو کھیر جو کو وکڑے پیو چاہو کھیر خالصا ہے اسی حکمران کے دن ہو جیوں تھا گھٹو دگا لائیوں تھا پر پینجے گریبان میں جسوہ صاحب جے انترب کہتروں برائیوں ہیں جین جاہت پیر لگن تھا کمی کندھو کرے گھٹتائی کوب کندھو کرے جیستہی پجیے تو اللہ حکر بھی سوچے ہو اللہ حجر رسول نہ اللہ نہ توکے جی کترہ مسلمان ہیں جی کے شراب پین تھا پانسو گرن چھاہ فرمائے ہو اللہ حجر نبی فرمائے ہو من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یکعود علی مائدتن تدارو علی الخمر جن جو اللہ تے ایمان آئے این کیام تری تے ایمان آئے ان کے گرجے ایڑے دستر خانتے نوے ایڑی دعوت میں نو جے جتے شراب جو دور ہندر ہو جے خبر پیجی ونے ہی شادی جی دعوت آئے پہ شراب ہلے پہو مومن کے گرجے نو جے بلے ونے کان ونے جی دعوت چھو نہ ہو جے ناراض سی ہو چھاکنو چھاکنو ناراض سی ہو جے کرے مومن جو پور و بھروس واللہ جی ذات تے ہوں دو عزت نجات میں زندگی موت نجات میں رزق نجات میں جے کرے کو سیاسی لیٹر ونے رو ناراض سی ہو جنے پروان نائے پر ایڑی دعوت میں ونڈ اللہ جنبی چاہ فرمائے ہو ان مانوں جو اللہ رسول تے صحیح ایمان کونے قیامت تے صحیح ایمان کونے جو کو ایڑی دعوت میں ونی ہے جن جو صحیح ایمان ہوں دو وہ ان دو ہی کون جن جو اللہ تے ایمان آئے قیامت تے ایمان جو صحیح ایڑی دعوت میں ونڈو ہی کون حالانکہ پان پیے کون تھو پر سو جتے گناہ تھیے پیو ان گناہ واری مجلس میں ونڈب مانا گناہ جندر شرکتا کتروں سربرو پاندو اگروں دیندار مانو ایڑی دعوت میں ونڈے کتروں مانو گمراہ تیندہ سوچیندہ یار ہیتھ نیک مانو مولی صاحب مانو انہیں دعوتیں میں ٹھووا وہ لگی تو دہیم شراب پین دو ہنڈو لکھ میں یا سوچیندو تاہی دنیا دار پیسن جو پوجا رہی آئے اللہ ناراض تے ان کے پرواکونے پر ونے رہے کے راضی کرنو ہوا جن جی دعوت تاہ ان کے راضی کرنو ہوا تو شراب کون پیو پین پر تو پینجو پٹر کو دھوڑ کرے شریف اللہ تن جی عزت مانو جی دلنما کڑی شریف چھو تو مانو ان کے راضی کرنو کیو چائیں اللہ جی رسول جی کے قیامتی نشانیوں بدائیوں اللہ اکبر انہیں میں اکڑی نشانی یا بایت شراب آم پیتو بھی پانسو گرہ فرمائیں تھا صحیح بخاری جی روایت آئے تا قیامتی جی کے نشانیونن میں پان فرمائیں تھا چار جی کے شئیوں تھی تھے کیڑیوں پان فرمائیں تھا ان یورفال علم علم خجیبین یورفال علم علم خجیبین دو کیڑو علم شرع علم دنیا دارمانوں تو گھنی ہوندہ دنیا وی علم ہوندہ لیکن قرآن عطیس جو کو خالص علم انہ جا حامل گھٹی بیندہ بے علم جا ہوندہ کھچڑی جی کے پچائیں پیائے رو علم ہوندو لیکن قرآن عطیس خالص علم انہ جا حامل گھٹی بیندہ ویسوط الجہلو پان فرمائیں جہالت پکیے پختی تھی وینی جہالت آمد ہی وینی پان سو گیا یونیورسٹیو آئین اسکول آئین لکھن جی تعداد میں لیکن دین جو صحیح فہم آئے دین جو صحیح فہم تمام تھوڑا آمانو جن کے آئے پان فرمائیں تاوہ یشرب الخمرو شراب پی تووید و عام یہ قیامت و نشانی پان بیان پہ کر ویظہر الزنا الزنا عام بتین و ظاہر ظہور بتین اللہ جی رسول جی کے نشانی و مدائیوں صحیح بخار جی روایت آئے رسول جی شراب عام جامعہ ہے پان سکولا فرمائے ہو صحیح بخار جی روایت آئے پان فرمائے لیکونن من امتی اقوام یستہلون الحر والحریر والخمر والماظف پان فرمائے ہو مجی امت میں اڑا مانو اندہ چکے چار شئیو حلال کندا لیکونن من امتی ضرور و ضرور اندہ مجی امت میں اڑا مانو یستہلون جی کے حلال کندا حلال کندا جی مانا چاہا وہ اشیح حرام ہوتی وہ اشیح حرام ہوتی یہ ان کے حلال کندا الحر زنا کے حلال کندا تمہا حیران تھی منا پہ غمب نے فرمان آئے زنا کے حلال کندا ہر مانو سمجھے تو دیار زنا تو زنا ہے بچڑائی تو بچڑائی یا اور ہی حلال کیے تھی اللہ جی رسول فرمان جی صداقت رسو صداقت رسو عجبینا مانو موجود آئین جی کے مذہبی آر جندر یوں پچڑو کمکن تھا بن سورتن میں اکڑو تب کو حلالو کرے تو جو متو کرے تو حلالو ہے متو حلالو چھائے اکڑے مانو پہ جزا لکھے کے جایتے ٹی تلاکوں نے مولوی وٹوین دو چندو مائی تو تے حرام تھی وئی تلاک اچھی وئی تلاک بائنا آنے عورت سا نکا وری تو ان صورت میں کرے سگی تو جو کہ بے مرد کے پرنائے دے چند لین جلائے ان کھاں پو ہم بستری کرے وری تلاک دے ان کھاں پوے تو وری ساگی عورت سا نکا کرے سگی تو وئی سوچو یوں نکا آئے یہ تو نکا آئی کون ہے یا تو ٹھگی ہے فرادہ نکا آئی کون وری قرآن جی آئے تو پیشکن دا تمہیں گمراہ کرنے جلا سی قرآن میں اللہ کون فرمائے حتی تنکیہ زوجن غیرہو تانج ہوا مائی کے بے مرد سا نکا کرے وری وہ تلاک لے تا پیری مرد سا نکا کرے سگی دی آئی تو پیشکن پہ آؤ پر مقصد باطل وٹھن پہ آؤ اللہ نکا حجی گال گئی ہے حلالو نکا آئی کون وئی سوچو اجتائیں دنیا میں کہ مانو ٹھنے دی انجلہ نکا کرے ہو بھئی پان دنیا میں نکا پینجوب کریوں تھا اولاد جو کریوں تھا نکا نیت چھاؤں دیا پینجی نیانی کے کہ پرنائے لیندائیوں انہیں نیت سانتی ہم راجے کہ پرنائے لیندائیوں پیا ہمیشہ مجھے نیانی کے پینجی نکا ہمیں رکھا دوں یہ آئی سوچوں دیا جکر اگم خبر پیجی بنے تا فلانو مانو مجھے نیانی کے پنجل سالہ نکا کوئی بھئی تلا کرنے شریع دوں ہاں یقین سانچا ماں تو کو پی پینجی نیانی انہیں پرنائے کون نہیں حالانکہ پنجل سال ورور سو پنجل سال ورور سو وہ پرنائے کون نہیں دوں جیکنے معلوم تھی تا فلانو مانو مجھے نیانی کے تلا کرنے شریع دوں چھت نکا تھی دعائے ہمیشہ رکھن دی نیت سا موسے نید غیر مسافحی من قربان مجھے قرآن جی عظمت قرآن جی بلاغت انہیں جی گہرائی تا اللہ بن لفظن میں نکا جو مقصد بیان کر موسینین نیت یا ہو جے تیعہ عورت ہمیشہ مجھے نکا میں رہنگ غیر مسافحی پینجو مقصد کڑھی زال کی طلاق نہ دے پینجو مقصد پورو کرے زال کی طلاق نہیں شرے یا سوچ نہ ہو جے نکا میں بن لفظن میں اللہ جو کو نکا جو بقصد بیان کر ہوا ہے وہ حلالے میں آئی کون یہ ہی سببات تمہ کریں غور کریں جو کے چون تھا تھی وہ نکا آئے انہیں نکے چوت تمہ کریں کارٹے ورائے ورے نکا جو تجھت آئیں تمہ کے شادی جی دعوت ملی ہوں دی لیکن نکا صحیح طریقے ساتھ ان تھا پر حلالے جن نکا جو دعوت تمہ کی کریں ملی آئے کریں کو شادی آل بکت ہوا ہے کریں کہ کارٹے ورائے آئیں کریں ان کے مشتہر کہوے ہوئے لکھ میں کہوی دعا کیکھے خبر نپوے اے تمہیں پان سمجھو تھا لکھ میں حرام کمت ہی دعا ہے حلال کمکونت ہی دعا ہے آلن نکا اللہ جن نے یہ فرمانا نکا کے ظاہر کریں یہ لکھائی نہیں تھا جو زمیر مذہبت کرے تو زمیر چوے تو یہ نکا آئی کون جسو مذہبی روپ جن در زنا خلال کے ہوئے یا کون کے ہوئے اے بیو بھو تو سیدنا عمر فاروق جو بارے میں چاہیے مجھو سیدنا عمر فاروق منائن کے بند کے ہو منائے کے آئیں اللہ جن رسول نعوذ باللہ اداد نہیں شنیوی یہ بہتان اللہ جے پیارے پیغمبر اللہ جے رسول انہ کے ہمیں سا جے اللہ کیا مطنیت تائیں انہ کے حرام کرانے شریف حاکر صاحبی تھی حدیث نہ پہتی انہیں دور جن در وہ ان جڑائی میں عمل کر دو رہے ہو وہ مذہورہ لیکن پیغمبر جو فرمانا چیز کو ہوا اے یو متوب توالسو معاشرے میں عجب کیا وجن تھا پر لکھ میں تھی دائیں کیا لکھ میں وجن تھا تو وہاں کے کون بدائیں تھا یو لکھ میں کرنی دلیل آئے تو سندن زمیر ملاں مت کریں سندن زمیر بچوے تو یو ناجائے دے حرام کبھا اللہ حضی نے بھی فرمائے ایڑا مانو ہی دا جے کہ مجھے امت مجا زنا کے حلال کتا والحریر رشم کے حلال کتا ایڑا کپڑا بھی موجود ہیں جے کہ بالکل رشم مجا ٹھائے مرد پائن تھا بلکہ حانت ایڑو دور اچی بھی آئے مرد ایڑا کپڑا پائن تھا جے کہ اور تنجا کپڑا ساگے طریقے ساں بھرت تیز کلر مانا جے کہ کپڑا اور تو پائن تھا ساگے اسٹرائل میں مرد پائن تھا مرد انجا کپڑا ورئی اور تو پائن تھا اللہ حضی نے بھی جو فرمان بھی نا پانچ سکر انہ لانت کہیا انہ مرد تے جو کوئی عورتی مشابت کرے انہ عورت تے جو کا مرد جی مشابت کرے اللہ حضی رسول لانت کہیا حضی رشم کیا لال کرنے پیا کینے کے بہانے ساں اللہ حضی رسول فرمائے مجیمت میں رامانو ہی تھا والخمر ٹی نمبر دے فرمائیں تھا شراب کے حلال کرنے حالانکہ شراب واضح حرام ہے لیکن کتابن میں لکھلا تو اوہو پیالو حرام آئے جو کوئی نشو کرے کیڑو پیالو حرام آئے جو کوئی نشو کرے بلفرد پرانو شرابی آئے تاہی خبرہ پرانا شرابی جکے مند آئیں جلدی نشو نہیں لکے چڑھن دو کونے ہاں نے پٹھے پیالاوں نے پیتا نشو کونے چڑھو یہ کتاب لکھے تو میں نے یہ پیالا پی سکتا حرام ہو پیالو حرام آئے جو نشو کرے میں نے اکڑے مانوں کے پنچن پیالا اندل شو تھی ہے تو چینے دیکھو اندھو تھی ہے میں نے چار انجل حلال دیو آیا وہ شاہ صاحب نے کیوں کتاب عظیم فقہ و حدیث موجود آئے انہ میں حدیثا جو تقابل کہلا فقہ جے کتابن سا سو مثال سائن دن آئے گاتے ٹوڑھا حوالا ان میں یوب حوالو آئے تو وہ پیالو حرام آجے کو نشو کرے سائنیت تفسروں کے وہ آئے پویت توا پرانا شراب بنجلہ رستہ کھولے شراب شرابی تو خوش دیو جن جیکنے پنجھے پیالے دیں نشو تھی ہے تو چار پیالہ حلال دیو آیا بلکہ اتنے قدر جہو جو آئے چند شین کے چھلے باقی تمام حالانکہ اللہ جنبیہ فرمان چاہے ہر نشواری سے حرام نالو انہوں جو کڑو بھجے پر جکر نشو کرے تھی وہاں سے حرام کہ تھی چار شہیوں چھلے باقی چوہے ہوئے تو انہیں نمجان جکریں تمہیں جوس ٹھائیو تھا رس کڑو تھا استعمال کرے ہو تھا نشو تھیے تو کوہر جکو نے فکر جو کتاب ان کیوں کوہر جکو نے جسو اللہ جنبیہ فرمان کرو جو سچ جو آئے ایڑا مانو ایدہ جکے شراب کے حلال کرنا اچھو کو بیر جو نالو نہیں ان کی پی اے پہ ہو مختلف نالا نہیں جے قاب سے شریعت جو سول بدی شریع ہو جے قاب سے نشو کرے تھی حرام بھنگ آئے نا حرام ہے نشو تھیے دونوں میں جان شرام میں جان آفیم میں جان چرسمہ یہ سب نشائن ہر نشاہ آور شریع اسلام جندر حرام ہے پانچ سو گرے فرمایا ٹیش ہی ہوں چوتھے نمبر دے پانچ فرمایا والمعاظف مجھے امت میں ایڑا مانو ایدہ جے کہ گائن وجائن جا اوزارن بینٹ باجا ہارمونیم انہیں نکے حلال کردہ حجائن حدیثی صداقت ہے تو آرے سور یہ سوفی تو آرے سو دا یہ دیکھے درگاہ انتے ہوئے ٹھائن درگاہ انتے راگ رنگ جو میں فلو تھی دیوان سما جو میں فلو کھنی دائن اوزار تندورہ کھنی دائن مختلف اوزار کو سیکھی جا اے ہوتے یہ سوفیانا گیت ہے راگ گایا بیندائن انہیں کے حلال سمجھنے ہر درگاہ تھی تمامین دو تمہا کہ یہ شہیم نظرین دو ہر درگاہ تھی یہ گاین و جائن جو میں فلو نالو سما جو پانچ سو گرن فلو مجھے امت میرا مانو ایندہ جبکہ گاین و جائن جا اوزار حلال کردہ انہیں میں چھا سو گو تو بلو تا یہ اوزار حرام یہ اوزار حرام ہیں شریعت جندر انہیں کے حلال کردہ ایڈے تری کے سانسو اللہ جی پیاری پیگون فرمائیو حدیث آئے تری مانو ایندہ سعی جامعیو صغیر دی روایت آئے شیخ البانی انہیں کے سعی کرادنو جنت اللہ جنت حرام کیا سلاسطن قد حرم اللہ علیہ والجنہ تری مانو ایندہ سلاسن جنت اللہ جنت حرام کیا کوئی کیڑا پیری نبرت پان فرمائن تھا مدمن الخمر ہمیشہ شراب انوار ہاں نے ہمیشہ جو کوئی شراب پیئے پیو نا انہیں خبرات موت کرنے ہی دو کی رات جو شراب پیئے دو کرنو کہ رات جو پیند آئیں شراب پی ستو آئے یا جاگے پیو ہارٹ ٹیکٹیویس اینہ کیس تمام گھنہ تھی انتا تمام گھنہ کیس تھی انتا رات جو شراب پی سمدائیں صبح جو ہندائیں پونے مکہ خود ذاتی طور تیڑا کس معلوم ہے نا لیکن تو بتا مکہ معلوم ہے انہیں رات جو شراب پی تو سبو جو مو آئے پیغمبر چھاتو جوے ہمیشہ شراب پی انوار ہو یہ ہمیشہ آئے نا موت اچیویو انہیں توبہ کو نکے ویو جہنم جندر اج کترہ مانو نوی سوچے ہو اللہ جب انہوں تمہیں مسلمان ہے مسلمان اوے ہوا صاحبہ جیلے قرآن جو حکم ناظر تھے یا ایوہ اللہزین آمنو انما الخبرو والمیسرو والانصابو والعظلامو رجس من عمل الشیطان فجتنبوو لعلکم تفلے ہو ایمان وارو ہی شراب جوا آستانہ ڈھارا اس پلیت شیطانی کمن انہیں کام بجوت ہمیں کامیاب تھے پلیت عملنی شیطانی کمن اللہ پیری شراب جنالو ورطو جنہیں آیت نازل تھی ہیں اللہ حکر صاحبہ ویٹھائیں مدینہ جندر انس بن مالک جدو ابو تلہا جے گھر شراب جو دور حلی رہوا کہیں جیتھے میں پیالو آئے کہیں جی واتھے میں شراب آئے تیستہیں باہر آوات مدھن میں آئیو تکو مانو اعلان پیو کرے انس بن مالک کے چون تھا تو باہر ونجی اس یو کیر آئے کیڑو اعلان پیو کرے باہر ونجی تو لسے تکو مانو اعلان پیو کرے تو اللہ جے رسول کھاں حلی آئے ہویا انہیں لڑا پیغام کھنی آئے ہویا تو اللہ تعالی شراب کے آنے ہمیشہ جیلا حرام کرار نہیں شریو انس بن مالک اندر داکلتیو صاحبہ کے چوہے تو ایمانو جی کو باہر اعلان کرے تیو اللہ جے پیارے پیغمر وٹاں آئے ہویا اللہ تعالی شراب کے آنے حرام کرار نہیں شریو انس بن مالک جو چون اللہ اگر انہ کے جوا ایمان باللہ ان کے جوہا ایمان بررسول جن جت میں پیالا وات اتے جوتے ٹوڑے شجا جن جو وات میں شراب ہو انہیں گھڑیوں کرے کری شدی جکہ مت بھرے انہیں رکھا ہوا سے انہیں بھنجے شجا تا جو حدیث کا لفظ ہے نا مدینہ جو گھٹیوں شراب ساں وئی ہے اعلان رکھوں تھی شراب چلے گیا یہا ایمان برلہ ایمان بررسول یہا مومن اعلان ادو تھا قرآن حدیث سلاح کو پچھنیوں کون تھا اے وئی سوچو اللہ جبانو موت جی طوان کی خبرات تو موت کرنے ہی دو کہکے خبر کونے رات تو تو شراب پیتو رات تو جو ہارٹ ریٹکتو کے تھی ویا ننٹ وئی مریب ہیں تنجھ انجام چھا دیں دو چھا تنجھ انجام چھا دیں دو یہ پیارے پیغمبر فرمانا وئی غور کرو یہ بھلا رو مہنو رمضان جو آیا تو بات آئے بتیو ہاں مجھا تو ڈاکٹر آیا نشون چھلین آسان کو نے انجام وزڈرال سمٹرس دینا ہے چھلین ساں وری تکلیف کی دیا جھٹکا لگن آئے بدن رپن لگن دو آئے دماغ کا مچھلے بھی دو آئے دورہ پہند آئے پر ان جو علاج آئے جگہ نے اراد دیجی مضبوطی ہو جے ارادو پکویں پکو ہو جے علاج کرائے اراد مانو اہن جکہ الحمدللہ شراب مچھلے گئے کچھ جنی تکلیف تھی دی یقینا یقینا تکلیف تھی دی صحابہ بھو آئے نا وہیں شراب پیند آوا پر چھڑے گا شراب گئے کچھ جنی تکلیف تھی دی پرداشت کرنی پوندی جدید دور جندر وہی سوڑت ہوئے بہترین علاجن تمہیں یوں مرحلوں کڑی سکو تھا عادت پہنی چھڑے سکو تھا چھد جنے انسان جو انجام ہمیشہ شراب پیندوارو جو جہنم آئے تو اللہ جا بانو ڈھیجی ونی خبر کریم آل بہتا جی ونی انسان جہنم میں آلے ہو ونی پہنیو بانو جو بے نبرتے پان فرمائن تھا وال آکو ما پی جو نا فرمان انہیں تیب جندت حرام آئے اجا سانجی معاشرے جندر ما پی جی نا فرمانی ونی بے مانے تیا کتریو چھکریو ان اللہ انہوں نے ان کے ہدایت دے جی گھران نکر دیو ان پیری الزام جو پہنے جے پی وچارے تھے بابا مجھے وکرو پہ کہو پورے سان شادی پہ کر آئے جا ہی ہاں نے زندگی جو خطر ہو آئے انہا لیلہ ہوا انہا لیراجہ ہوا جے وچارے نپائوں جے اجاگہ کیا جے وچارے پیجا پیسہ خرچ کیا جے محنت مزدوری کئی پہ جے نیانی جے لائے ہاں نے جوان تھی لگ فر چھوڑے سا بھجے تھی انہیں پی وچارے تھے الزام یا نافرمان کونے کتری نافرمانی ماں وچاری کتری خدمت کرے تھی کتری محبت سان خدمت کرے تھی ان ماں وچاری تب تو بہتانہ نہیں شرے ہو کتنا مردیں بدوقت جکہ ماں کے دھگن دے بھی دیر کون کنائیں پی تھی بیس تھی کنائیں اللہ اکبر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ نے کہے مانو کہنے چھو نوجوان کی پوڑے انسان کے لئے پہوے ہیں پچھا ہی تنجھو چھا تھی کہ مجھو والد تھا کہ ٹے گالیو تو نصیت کریں آن تو میں سار دین نا کدھے پہ جے پی کے انہیں جو نالوہ وٹھی سننک جا نالوہ بالفرض عبداللہ یہ کنے چھوڑے ہیں عبداللہ بابا چھوڑا ہوا اببا چھوڑا ہوا عزت سامنے کی پکارن ہوا پیری نصیت بی نصیت جنے حلی والد سانگد والدیں اگیاں تو کھے کنہ رنو والا تمشی امامہ ہو اگیاں کنہ رنو والدیں پتھاں رنو تنجھو کترو وڑو گریڈ چھونا ہو جے باب یہ گریڈ جو چھونا ہو جی تنجھو پی مسکین آج لیکن شریعت چھوے تھی تنجھو پی آگے دہرنو کوئے مانو غورکن جکہ کار میں بیٹھائیں پی کے پوئی ہاں گیاری دائیں پان اگیاں بیٹھانونا ہے پی وڑو پوڑو پان سٹری جی اگیاں بیٹھونا ہے سب وہ مانو اڑا کونے ستھا بین ماشاءاللہ اڑا مانو بین جکہ والدیں جزتکن تھا وڑن گریڈتے ہیں لیکن پان کوئی ہاں بیٹھان ہوں دائیں پی کا گیاں بیاری دائیں پی جی ازت کرنییا اے ترام سان وڑے آواز سان کونے گا لائنو جنہیں ماں پی پوڑا تھی وڑن قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم رینو پی جی بارے میں خاص طورت تحقیدہ تب پی سانچکنے حسن سلوک کرنے ہوا تھا جو والد گزارے چک ہوا دنیا میں زندہ کونے حسن سلوک تواں پی سان کرنے چاہے ہوتا کبر میں دنیا میں کونے پر تواں کبر میں پی سان حسن سلوک کرنے چاہے ہوتا تنہیں جو ہکڑوں تری کو کیڑھو آئے پہنجی والد جی دوستن جی عزت کرے والد جی دوستن جی سوچے ہوتا تا فرانو مانو مجھے پی جو دوست بابا تو گزارے ہوئے تمہاں حلی ونجو انوٹ حلی ونجو ملاقات بکرے ہو اے جیکنے بچاروں مسکینہ غریب آئے اندرون خانہ مالی مدد بکرے ہو حسن سلوک میاں شہر شامل آئے تنجی پی جو دوستا کا معمولی غالقوں نے اکیلائی میں انہ ساں مالی مدد بکرے ہو دنیا کے خبر نبوے عزت بکرے ہو اترام بکرے ہو صحابہ کرام کترے قدر سیدنا عبداللہ بن عمر جے بارے میں غالبا نجت ہو آئے ہو جنہیں منہ مدینے دیکھو صاحبیوں تے پہچی ہو جو انہیں مقصد ساں تو وہاں جو والد ہیں مجھے والد پانے میں دوست ہوا موسو چوت انہیں تعلق مضبوط کریا چوتا اللہ جنبی جو فرمان مبارک آئے جو کو مانو چاہے تھا پہ جے پیساں سنے سلوک کریاں قبر میں ان کے گرجے پی جی وفات کھاں پوئے پی جے دوست نے بھائرن سانسو چھو سلوک کریاں اور انہیں کرہ لیا جو ہے انہیں تعلق مضبوط کریاں عبداللہ بن عمر سفر میں آئے پہنجے گڑھتے سوارا ہکڑے ہمرا کے لئے سید ہو برہاری جو بانو آرابی آرابی آر گڑھتاں لئی تو ونی ملاقات کرے تو پہنجے پٹر کو لائے میں متھی دے رکھے ہیں پٹر کو منع کریں عزت آئے نا پہنجے ہوا لے کہیں مانو جو کہ گڑھوا کوئے چھوڑ لگا عبداللہ ہی تو بجاروں کوئے آرابی آئے برہاری جو مانو آئے تھوڑوں گھنوں تو آجے ہوا ترہ برادی تھی ونی آ تو پہنجے پٹکو بھی نہیں سنی سواری بھی نہیں سنی چھا جے کرے یہ خبر تو یہ مانو کہہ رہا کہ مجھے والد عمر بن خطاب جو دوست مجھے والد عمر بن خطاب جو دوست انہیں کی چاہے پہنجے والد جو دوست نیتا تکرے یہ صحابہ جو ملا اے اتے وئی دکھر انسان نا فرمانی کرے پانچ سو گھر آپ فرمائیں انتا ہونے تھی جنت حرام والا کو ما پی جو نا فرمان اللہ اکبر تے نمبر دے پانچ فرمائیں دے دیوز دیوز تے جنت حرام صحابہ جنے یہ تے گا جو گدھی ہو ہمیشہ شراب پر نوارو سوال کون تھا کن تے انہیں ماں مراد کہہ رہا ما پی جو نا فرمان سوال کون تھا کن پچھن کون تھا تے انہیں ماں مراد کہہ رہا پر دیوز جو لفظ اللہ جنے نبی ادا کے ہو صحابہ فوراں پچھو اللہ جنے رسول دیوز تھا کے جائب ہوا دیوز تھا کے جائب ہوا پانچ فرمائیں اللہ جنے یہ قررو فی آل الخبز جنے کو مانو پہ جنے گھر وارنجے اندر بچھرائی کے برداشت کرے دیوز بے حیائیدہ کم کرے ہی ماں چکرے ہوئے چھوڑے زال بے حیائیدہ کم کرے ہی منہ نہ کرے روکے نہ بین بچھرائیدہ کم کرے پئی دیوز بے حیائیدہ کم کرے پئی زال بے حیائیدہ کم کرے پئی ماں بے حیائیدہ کم کرے پئی ہی کاموشہ بلکہ راضیات بچھڑوں کمتی دو رہے ہیں انہوں مانو جب ولی تعداد میں افسوس سانچہ انہوں کے دو ان معاشرے میں موجود ہیں جنجی زندگی جو مقصد صرف دولت مال کھپے بو کتھاں مچے مائی کتھاں بانے دولت کھپے بکے کترارا نمک حرامن پان گھر میں بٹھا ہوندائن زال کے باہر بکلین آئیں اجسانی معاشرے میرا مانو ولی تعداد میں زالوں باہر حلن پر پان گھر میں ٹھوار انہیں جی کمائی کھائے دو وہ چھاپ بے حیائی کے روکی دو وہ بے حیائی کے چھاپ روکی دو جنگو پان قوب کم کنت ہو کرے زال جی کمائی تھی حلیبیو اسلام غیرت جو سبق زکاری ہو غیرت معمولی شایقوں نے یہ جے کہ بیدین چوندائن تو بابا مدے خارج لفظات بیدین چھوڑا جو یہ دہریہ وہ چائن تھا اڑو معاشروں ٹھائی وجہ نوز باللاللہ رحم کرے جتے کو مانو کے بے کے منع نہ کرے پہنجی گھرواری بچڑائی کرے انہ کے منع نہ کرے بے جی گھرواری ہے چیز ہنوٹا بچڑائی کرے وہ انہ کے منع نہ کرے پرمیس سوسائیٹی دیکھے جب وہ انگردی میں کوکے کھے بنے نہ کرے اڑو معاشروں تیار کی بابا رہا خوشی سا زبا نسی نہ ہو جی اوکے انہ جے نسدیک یا شہ ترقی جہاں مطابق دین چھا تو جو غیرت ایمان جندر شامل سیدنا سعید بن عبادہ کتب اہلیہ اللہ رسول جے کریں اپنجی زا لکھے کہ غیر مرد سانسان تا چھا کریں پانسو گرن یہ حکم کون دنو یا قدم تو انہ کے قتل کرے شدیا اسو وری حکمت تھا اللہ آج نبی جا فرمان دی وری حکمت تھا پان پیری حکم کون تا رن تا گھر واری کھے کہ غیر مرد سانسی فوراں قتل کرے شد نہ چھوٹے کریں رستو کھلی ونے ہا تا کیتروں بے گناہ اور توں مارجی ونے نا جے کو مرد پنجی گھر واری تے قابلل ہو جے یہ الزام ہنی انہ کے قتل کرے شدی اسلام یہ دروازو یک قدم کون کھولی ہوا صداوں کہیں جو کم آئے حکمت فرد وائد کے اختیار کونے جے کریں فرد وائد کے اختیار ملی ونے تا نظام توہاں تھی ہر مانوں بے دے الزام ہنی انہ کے مارے شنی کو یہ حکومت یو کم آئے پانسو گرن فرمائے چار شاہد گھر کرنا ہے جے کہ انہوں کے لسن تا خبر عام طور دے چار شاہد تے ملے دا کون کتا ہی دا چار شاہد گھرنوں کرے بچھرائی تو کم دے لکمہ ہی کے یو بھی دعا ہے نا کہ انہوں نے سیاس آنگے کتا ہی دا چار شاہد تینجے کرے ان دور جے اندر جنہیں مانوں کے صداوں ملیوں نہ رجم جی صدا انہیں گھنوں کرے خود پینجے گناہ جو اعتراف کرے تا سان زنا کے واس تا تحت جاری کرے جی عورت جی وہ صحابی پان اعتراف کرے ہوں تا صدا اللہ دے رسول صاحب جاری کرے ہوں تا تا پاکت ہی ونیو پان فرن چار شاہد انہوں کے اللہ دے رسول چار شاہد جیسے آنگ وٹھی ہے چانگڑ گریا ہم رات بھجی ہوئے دو جو آنگ دنوار کھڑی انہوں کے قتل کرے شریف ہانے اللہ دے رسول اتے صحابی جی غیرت دے تاریف کرے پان فرن جا تاجبون من غیرت ساد چاہتا وہاں کے ساد بن عبادہ جی غیرت دے حیرت دیا دی واللہ انا اغیر من ہو اللہ جو قسم آؤں سادکان ودی کے غیرت دوار ہویا واللہ اغیر منی اے مجھو اللہ بکھا ودی کے غیرت دوار ہوا غیرتی نسبت پان ناب کن تھا غیرتی نسبت اللہ ناب کن تھا مجھو اللہ بکھا ودی کے غیرت دوار ہوا ساد بن عبادہ جی غیرتی تاریف کن تھا پر قتل نی جاتے تھے کون تھا جی یک دم انہیں قتل کریشا وہی سوچو اسلام کے جو عظیم دین تے جی کر اللہ جنبی فرمائے ہو تے جی کر ٹے مانو جنت جنت حرام آئے انہیں میں ٹوں مانو کیڑو دییوس اللہ رحم فرمائے چوتہ دین محبت رہی کو نے آخرت ساں محبت کو نے نکی چاہا تھا مانو چاہیتا جی کی کچھ بس مال ملے دنیا میں ملی ونی بلے پنیزت ونیانی پر